السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض والدین اپنے بچوں کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے بڑے نافرمان ہیں بڑے زدی ہیں کسی طریقے سے بات نہیں مانتے جو کام بتا دیا جاتا ہے اس کام کو نہیں کرتے یا جو بات کہی جاتی ہے اس کو انسنی کرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی طریقہ یا کوئی وظیفہ کہ جس پر عمل کرنے سے بچوں کی تربیت بھی ہو اور بچے صدر بھی جائے اور وہ اپنی زد بھی ختم کر دے تو آج میں آپ کو چار سے پانچ چیزیں سمجھاؤں گا وظیفہ بھی بتاؤں گا دعا بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو سمجھنے کے بعد اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا یقین مانئے کہ بچے فرما بردار بھی ہوں گے اور تربیت بھی پائیں گے اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنی زد کو اور حدھڑمے کو ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک وقت مقرر کریں فکس کریں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں چاہے پندرہ منٹ ہو چاہے بیس منٹ ہو چاہے آدھا گھنٹہ ہو جتنی دیر آپ اپنے بچے کو ایک وقت مقررہ پر دے سکتے ہیں وہ وقت مقرر کریں اور اس میں اپنے بچے کو کلمہ سکھائیں اس کا ترجمہ سکھائیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کو نماز بھی سکھائیں اور تھوڑی دیر چاہے پانچ منٹ یا دس منٹ کوئی حدیث کی کتاب پڑھے یا پھر جو ہے کوئی حدیث اپنے بچے کو سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور صحابیات کے اور صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پندرہ یا بیس منٹ کا یہ وقت کہ بچی کی تربیت ہوگی اور جو باتیں آپ بچی کے ذہن میں بٹھائیں گے انشاءاللہ ان چیزوں پر وہ عمل کرنے والا بن جائے گا دوسری چیز بچوں کو نماز کی طرف لائے چاہے بچہ چھ سال کا ہے ساتھ سال کا ہے آٹھ سال کا ہے تو بچی کو نماز کی طرف لائے نماز کی طرف کب آئے گا کہ جب اس کے ذہن میں ساری سیرت کے باتیں ہوگی حدیث کی باتیں ہوگی اسی طریقے سے اس نے نماز کی کچھ چیزیں سیکھ ہی ہوگی کلمات اس نے سیکھیں ہوں گے تو اس کا خود و خود رجحان کدھر ہوگا نماز کی طرف ہوگا تو یہ تو ہماری دینی باتیں ہوئی جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کے اندر کرنا ہے اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے اور بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں دوسری چیز کہ آپ بچوں کی حوصلہ افضائی کریں جیسے بچے نے آج آپ کو پہلا کلمہ سنا دیا آپ نے اس کو یاد کرایا بچے نے پہلا کلمہ سنا دیا دوسرا کلمہ یاد کرایا دوسرا کلمہ سنا دیا تو آپ اس کو چوکلیٹ دے دیجئے اس کو شاباشی دے دیجئے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیجئے تو اس سے بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے گا دوسری چیز کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ ہم اس کو کچھ سبق یا کچھ دیتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو ماباک کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے اس نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے تو یہ باتیں بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور بچے یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی لائق نہیں ہوں بلکہ کرنا کیا چاہیے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں یعنی اتنا اعتماد ان کا اندر پیدا کر دیا کریں کہ وہ جس کام کے لئے ان کو کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ کام میرے لئے ممکن ہے میں کر لوں گا اور کر کے رہوں گا اور بچہ اس کام کو کر لے گا چاہے اس کے لئے کتنے مشکل ہیں لیکن اس کا جو ذہن ہے جو آپ نے بٹھا دیا اس کے ذہن میں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں تو پھر بچہ بڑا کمال کا ہوگا بڑا ماہر فن ہوگا ہر چیز کے اندر وہ اپنے صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کرے گا تو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اسی طریقے سے بچوں کو کچھ عداب سکھائے کھانے کے پینے کے سونے کے ہر طرح کے عداب اس کو سکھائے دیکھیں ایسا نہیں کہ بچہ خود بخود بہار سے ہر چیز سیکھ کر کے آ جائے گا بلکہ ہر چیز آپ سے سکھے گا کہ بچے کو کھانا کیسے کھانا ہے اسی طریقے سے اس کو سونا کیسے ہے سونے کے عداب کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھلی وہ نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ الگ چیز ہے لیکن اس کے ذہن میں جو باتیں آپ بٹھا رہے ہیں اور جو آپ اس کو سنا رہے ہیں وہ اس کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ان ساری چیزوں پر اس کے لئے عمل کرنا آسان ہوگا کہ مجھے گھر کی جو تربیت ملی ہے وہ بڑی زبردست ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ایک وظیفہ آپ سن لیجئے گا جو بہت اہم ہے اور قرآن کریم کے آیت ہے کہ گیارہ مرتبہ درش شریف پڑھیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو پڑھ کر کے گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے اور پھر آخر میں جو ہے درش شریف پڑھ کر کے گیارہ مرتبہ یا تین مرتبہ اور پھر اس کو جو ہے پانے پر دم کر کے اور اپنے بچوں کو پلائیے گا بچوں پر دم کر دیجئے گا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عامل اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے بچوں کو قابل بنا دے گی آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دے گی آپ کی بچوں کے اندر جو صلاحیت ہیں وہ بچہ خود اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر کے سامنے لے کر آئے گا بچہ خود اپنے بارے میں سوچے گا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے گا اب ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ بچہ چھوٹا ہے نہ اس کی تربیت کی فکر ہے نہ تعلیم کی فکر ہے نہ دین کی فکر ہے نہ اس کو کچھ سکھایا جا رہا ہے اور جب پندرہ سے بیس سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے چودہ سال کا دس سال کا ہوتا ہے پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ تربیت اس کی ہوتی نہیں ہے تربیت کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ شروع سے ہوتا ہے بچپنے سے ہوتا ہے کہ ذرا سا بولنے لگا ذرا سا سمجھنے لگا اس کو دینی باتیں اور تربیت کے باتیں اس کے سامنے کی جائے اس کو سکھلائے جائے اس کے ذہن میں بٹھائے جائے بھلے وہ نہیں کر رہا ہے لیکن بعد میں جا کر کے وہ کرنا شروع کر دے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ